السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج جو ہم محاورہ سیکھیں گے وہ ہے آگ بگولہ ہونا اس کے معنی ہے حد سے زیادہ غصہ کرنا اس کے استعمال جو ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ غصے میں ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگ بگولہ ہو گیا ایک جملہ بولتی ہوں ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولہ ہو گیا اس جملے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ تھا جس پر افسر جو تھا وہ غصے میں آگ بگولہ ہو گیا اسی طرح سے ایک اور جملہ بولتی ہوں استاد غصے میں بچے پر آگ بگولہ ہو گیا اور بچے کی مرمت کر دی اس جملے سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب انتہائی غصہ ہو تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ آگ بگولہ ہونا امید کرتے ہیں ہماری دوستوں کو یہ جملہ یہ محاورہ سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے محاورے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ یا فڈا ہوں گے موسیقی